کام یہ ہی آترا کا لکش ہے دوسرا لکش جو دیش میں بے روزگاری فیل رہی ہے اس کے خلاف تھاڑا ہونے کا ہے اور آخری بات جو مہنگائی ہے جو آپ سب کو لگتی ہے چپتی ہے پہلے چار سو روپے کا سلنڈر ہوتا تھا آج کیارہ سو پہلے ساٹھ روپے کا پیٹرول آج سو روپے کا پیٹرول تو اس کے خلاف کھڑے ہونے کی یاترہ ہے اور انف میں جو ہندوستان کی آرٹک سٹیٹی ہے جو میں نے پہلے بات بولی سو دو سو لنگوں کے پاس ہندوستان کا پچاس ساٹھ پرسنٹ دھن اور کسان مزدور چھوٹے ویہا پاریوں کے پاس کچھ نہیں ایسا ہندوستان ہم نہیں چاہتے ہیں اس میں سب کی عزت ہونی چاہیے بھائیچارہ ہونا چاہیے محبت ہونی چاہیے مل کر یہ دیش آگے جا سکتا ہے کسی کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے کسی بھی دیش کا مقابلہ کر سکتا ہے تو یہ ہمارا لقش تھا اور آپ نے اتنا سمرتن دیا اتنا پیار دیا اتنا پیار دیا اس کے لیے میں آپ سب کو دھنیواد کہنا چاہتا ہوں آخری بات ایک میں نے سوچا ابھی بول رہا تھا تم میں نے سوچا دیکھئے آپ سب کے پاس آپ سب کے پاس بھائی بہن دشتے دار ہیں ہنگے ہنگے نہ مزدور گریب آدمی بلکل اچھا ایک بات بتائیے یہ سٹیٹ پہ کتنے لوگ بیٹھے ایک سو تقریباً سو لوگ ہیں نا اب میں آپ کو تھوڑا سا دیش کی جو آرٹک سٹیتی ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں دیش کی آبادی ایک سو چالیس کروڑ روپے ایک سو چالیس کروڑ لوگ ٹھیک ہے پہلا نمبر یاد رکھئے ایک سو چالیس کروڑ اچھی طرح سنا اب دوسرا نمبر یاد رکھئے سو اب مزے کی بات سنیے ہندوستان میں نہیں شانت ہو جائیے کیونکہ میں گہری بات بول رہا ہوں دیکھئے سٹیٹ پہ سو لوگ دیش میں ایک سو چالیس کروڑ لوگ آج کے ہندوستان میں جتنا دھن جتنا دھن آدھے ہندوستان کے ہاتھ میں ہے اتنا دھن ہندوستان کے سب سے امیر سو لوگوں کے ہاتھ میں ہے جتنا دھن آدھے ہندوستان کے پاس ہے اتنا دھن ہندوستان کے سب سے امیر سو لوگوں کے ہاتھ میں ہے کیا یہ آپ کو صحیح لگتا ہے کیا آپ کو اس میں نیائی دکھائی دیتا ہے دوسرا آکرہ دیتا ہوں ہندوستان کی اگر آپ ساری کی ساری کمپنیوں کا منافع دیکھیں ساری کی ساری کورپوریٹ کمپنیوں کا منافع دیکھیں تو نبی پرسنٹ منافع صرف بیس کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے مطلب نبی پرسنٹ منافع بیس کمپنیوں کے ہاتھ میں اور اس دیش کا آدھا گھن سو لوگوں کے ہاتھ میں مطلب نبی پرسنٹ منافع دیکھیں مطلب نبی پرسنٹ منافع دیکھیں موسیقی